ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے ہلو ایرنس سلام نمستے سنسرکال کیا حال ہے آپ زب لوگ کا میں ہوں مہلی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پر آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں تو یہ ابھی ایک کانٹروورسی بنی ہوئی ہے انڈیا میں جس پہ آج ہم بات کریں گے مگر اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سرے کوئیس کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور وہ جو بیل کا آئیکن ہے نا اس کو ادھر ادھر میں گئی ڈال دوں گی اس کو کلک کرنا مد بھولیے گا اور یہ پوری ویڈیو دیکھنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو سمجھ بہنے کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں کانٹیکسٹ میں بات کرنے سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ابھی تھوڑے آر سے پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جب نپر شرما کا کیس ہوا تھا کہ ہمارے جو انڈیا کے موڈرےٹ مسلمان ہیں اور اسپیشلی جو ہماری بولیوڈ کے مسلمان ہیں بولیوڈ آئی فائنڈ کے is heavily controlled by مسلم کیونکہ اس پہ آپ دیکھو تو خان is a big name music میں بھی آپ دیکھ لیں تو even in music industry there's so many muslims up there میرے خواہ سے انڈیا میں لوگوں نے کبھی یہ کرنی کہ وہ مسلمان ہیں یا مسلمان ہیں تو ان کو نہ دیکھا جائے یا ان سے وہ رکھا ہو ہندووں نے یا کرسٹینز نے کسی بھی دوسری ریلیجن نے تو ان کو سٹارز بنانے والے یہ سارے ہندو ہو جائیں یا وہ مسلمان ہو یا وہ سیکھوں یا وہ کرسٹینز ہو وہ ساری انڈیا پاپیلیشن ہی ہے so جب کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو I was very shocked کہ کسی بھی مسلمان ایکٹر نے کوئی بھی خان ہو یا کوئی بھی سنگر تھے کسی نے condemn نہیں کیا ایک ہوتے ہی ہمارے KR کے جنہوں نے condemn کرنے کے کوشش کی تھی تو وہ فس گئے تھے so اسی وجہ سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے ایک question کیا تھا کہ where are these moderate bollywood stars right تو ابھی کیا ہوا ہے کہ چندر سے پہلے ایک movie آئی ہے میرا نام میں بھول گئی ہوں سوری مگر میں آپ کوتر لوا دوں نہیں so وہ movie جو ہے وہ بڑی flop ہوئی ہے اور میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں تو میں نے بہت عرصہ ہو گیا کہ میں نے بولیوڈ movies نہیں دیکھی ہیں honestly speaking تو آج کل جب میں movies دیکھ رہی ہوتی ہوں زیادہ تو میں ساؤت کی movies میں نے زیادہ دیکھی ہیں you know so last movie جو میں نے دیکھی تھی وہ مادھولی کی جو نہیں movie آئی تھی I think that's نہیں تھی or whatever I saw it on prime so anyhow prime تھے ایسی اس میں ہی دیکھا تھا stream کی تھی میں نے so میں اتنی بولیوڈ کی movies دیکھتی نہیں ہوں okay so آمیر خان دوبارہ news میں کیوں آئے about like 7 years ago میرے خیال سے آمیر خان نے یہ ستیٹمنٹ بولا تھا ہوں میں آپ کے لئے لگا دیتی ہوں آپ کی سنے اور پھر واپس آئے maybe 6 months 8 months there has been a growing sense of despondency I would say I mean when I sit at home and talk to Kiran you know Kiran and I have lived all our lives in India for the first time Kiran says should we move out of India now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me she fears for her child she fears for you know what the atmosphere around us will be she feels scared to open the newspapers every day so that does indicate that there is a sense of growing disquiet there is a sense of growing despondency apart from alarm there is one part of it is alarm there is another part you feel depressed you know you feel low you feel you know why is this happening so that sense does exist in me to be quite honest so just like you have seen that Amir Khan's wife's wife's statement that they are scared of India and all that so anyways which to an extent to an extent I do believe therefore because if you have seen if you have seen however you have seen like Muhammad Sahib's wife's will have made up and it may have not be to be honest to be honest because if he does not have to do it he has done that so I can understand that but I guess the whole movie of PK was mostly focused into like the Hindus because he was the main character that was a Hindu Pandit تھا اس مووی کا so anyhow ان کو اس وقت بھی بڑا backlash آیا تھا تو اب جو آمیر خان کی مووی آنے والی ہے اس کا نام ہے لال سنگھ چڑھا اور آمیر خان ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک اور جو مووی یہ والی گزری ہے بڑی بری طریقے سے flop ہوئی ہے اور لوگ جو ہے اب بولی ووڈ کو بائی کٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو تھوڑے دن پہلے جو ہے بائی کٹ بولی ووڈ was trending on twitter تو آمیر خان کو جو ہے ذرا تھوڑا سا ڈر لگنے لگا کہ بھائی what happens اگر مووی نہیں چلے کیونکہ آمیر خان کی موویز اگر آپ دیکھیں نا تو زیادہ تر اگر آپ ان ساری خانوں میں سے مجھ سے پوچھیں نا خانوں میں سے یعنی کہ آمیر خان شاروخ خان سلمان خان سیف علی خان یہ سارے جو خان ہیں نا ان میں سے سب سے اچھی موویز مجھے آمیر خان کی لگی ہیں تو آمیر خان جو ہیں انہوں نے بہت اچھی مووویز بنائی ہیں مجھے ان کی مووویز دیکھنا چاہا پسند ہے کیونکہ انہوں نے لگان بنائی لگان وہ ایک موویی پھر انہوں نے تارے زمین پر بنائی that was also a good message وہ ایک ایڈکیشنل مووی تھی پھر انہوں نے دنگل بنائی that was also good you know showing women that can do all these things so ان کی جتنی بھی مووویز تھی I found them they had a message even پی کے I really enjoyed پی کے موویی کہ وہ بھی ایک bold step تھا ایک اچھی چیز کی طرف ہو گئی تھا دوسرے سرمایل خان کی تو سارے چھچوری مووویز ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے وہ چھوٹا تا بچہ بن گئی در و در گھومتا رہتا ہے it's a چھچوری مووی same thing with Sam Ali Khan تھوڑی بہت ان کی زیادہ تر action ہوتی ہیں Shahrukh Khan کی چند موویز most see romantic ہوتی ہیں یا تو action کی ہوتی ہیں مگر وہی چھچورہ پان ان کا بھی زیادہ ہوتا ہے item songs زیادہ ہوں گے ان چیزوں میں so Amir Khan has always been my favorite in making movies اس کیونکہ وہ creative idea لے کر آتے ہیں right تو ابھی میں نے یہ مووی تو دیکھیں نہیں ہے مگر لوگوں نے کہا ہم اس کو بائکوٹ کریں گے تو دو تین ریاکشنز میں آپ لوگوں کے لئے یاد آگاہ دیتی ہوں انڈیا کی پبلک کا یہ کہنا ہے ہم دیکھیں گے ٹیوٹر پہ آؤ بولو بھارت ماہتا کی جائے بولو بندے مہترم بولو میں اپنی بھارت ماہ سے پیار کرتا ہوں دیکھیں گے فلم نہیں بول سکتے تمہاری اوقاد نہیں ہے بولنے کی تمہارے نام پہ فتوے جاری ہو جائیں گے سمجھ رہے ہو آپ جس دن بھارت ماہتا کی جائے بول کے ٹیوٹر نکال دو گے نا فلم کی ٹکٹ آؤس پور ہم کروائیں گے کیونکہ تم بول نہیں سکتے ہو بولو بھارت ماہتا کی جائے بندے مہترم بولو نہیں بول سکتے یہ دو شبد کبھی نہیں بول سکتے کیوں نہیں بول سکتے اب یہ تو یہی بتائیں گے نا کیوں نہیں بول سکتے بتائیں کیا بھارت ہماری ماہ نہیں ہے اور جب تم بھارت ماہ سے پیار کرتے ہو کہہ رہے ہو نا کہ میں بھارت سے پیار کرتا ہوں تو بولو نا اپنی ماہ کے لیے بولو بھارت ماہ کی جائے اسی بھارت ماہ کے لوگوں نے تمہیں فرس سے عرص پہ پہنچانے کا کام کیا اور تم نے کیا کیا ہماری بھاوناؤں کو ٹھےس پہنچایا ہماری بھاوناؤں کو ٹھےس پہنچایا لگاتار آج سمیں ہم اپنی پیڑی کو تو تمہاری موویاں نہیں دیکھنے دیں گے جہادیوں کی سیدھی سی بات ہے جب آپ خود کہتے ہو نا خود کہتے ہو کہ کون کہتا ہے فلم دیکھنے جاؤ تو کون کہہ رہا ہے تم ہمارے ویروت میں بیچ میں آؤ نہیں دیکھیں گے ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں دکھاؤ اور جو دیکھنا چاہتے ہیں جاؤ لیکن ہندووں کان کھول کے سن لو ایسے جہادیوں کو اور ایسی من سکتہ کے ایکٹروں کو اگر دیکھ دیکھ کے آپ نے فرس سے عرص پہنچایا ہے نا تو سنکرب لے لو آنے والی پیڑی کے لیے انہیں فرس پہ پھر دوارہ لانا ہوگا عرص سے ان کی اوقات بتانی ہوگی یہ دیس سناتن کی بھاوناؤں کے ساتھ چلے گا اور سناتن کی بھاوناؤں کا سمبان جو نہیں کرے گا اس کو جواب ہم دیں گے آپ کے چینل کا پہلی بات تو یہ ہے اور آمیر خان جی کو بھی بہت بہت دنے واد کہ انہوں نے ہم سے معافی بھاگ لی بہت بڑی آدمی ہیں وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس ٹیم میں جڑے ہوئے ہیں کہ گلتی سے ویسے سمودائے کے بارے میں بول دیا بولنے کی حمد نہیں ہے ان کی نہ بولیں گے اور نہ بولنے دیں گے تو ان کو پتہ اگلے دن کیا ہوگا اور یہ کرینہ کپور جی کیا کہہ رہی ہے مت آؤ ارے بہا دیدی تم بھی تو پچھے منگال والی بن گئی اب تو کھلا ہو گیا یہ کہہ رہی مت آؤ دیکھنے اب فائنینسر کا پھون کیا ہوگا اگلے دن ایک آپ بول دیا آپ نے کرینہ ہم بول رہے پچھر دیکھو اب تمہارے بھی اتنی ایٹ آ گئی میں بتاؤں کیوں ان کا نام ہے کرینہ کپور خان اب وہ شاہی پریوار پہ چلے گئے ہیں پیسہ تو ان کو راجوارے خاندان سے مل گیا ہے بیٹھے بیٹھے نواب پٹو دی خاندان کی بہو کہاں کی نواب پٹو دی مطلب ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا گھر بیٹھے جیادات مل گئی اب جب گھر بیٹھے مل گئی تو ان پہ ایٹ آ گئی جو گریب لیبل پہ کام کر رہے ہیں جو گراؤنڈ لیبل پہ کام کر رہے ہیں ان کو تو یہ بولیں ان کے لیے تو یہ کریں گے نہیں تو بولیوڈ گینگ میں دیوی دیبتوں کو ملک بلا رہے بار جو بھی ہندو کا ہندوستان کا موسیقی جو بھی کہتا ہے نا اسے ہندوستان میں در لگتا ہے تو میں کہتا ہوں جتنی بھی کنٹریز ہیں آپ وہاں جا کے دیکھو ٹھیک ہے اس نے سنکر ایک میرے دیا لال سنگ چندہ مووی دیکھ لو دیکھئے اس نے جس طریقے سے ہندو کی آستہوں کی دھجیاں اڑائی ہیں موووی کی جب اپیل کرتا ہے ہاتھ میں تو کیونکہ اب آمین خان کو یہ لگا کہ ہماری مووی نہیں چلی گی تو انہوں نے ایکچولی ریکویس کی ہے لوگوں سے کہ میں ایک انڈین ہوں اور میں بہت خوش انڈین ہوں اور آپ میری مووی جا کے دیکھیں ویسی بھی اگر لیٹلی دیکھا جائے تو میں خان سے جو بھول بھلیا 2 آئی تھی اس کے علاوہ جتنی بھی موویز آ رہی ہیں بسکلی they're going into flop لیکن ہنسی مجھے تو کوئی اور یاد بھی نہیں ہے that was also the last movie I saw بھول بھلیا it was okay I liked the first one better مجھے پہلی گاری اچھی لگی تھی but this was okay the boo was really nice but anyhow the thing is کہ Bollywood is it going downwards like مجھے آپ comment section میں بتائی گا کہ is the Bollywood going downwards کیونکہ چند اچھی موویز رہی ہیں I mean ابھی جو Alia Bhatt کی بھی ایک نئی موویز آئی تھی Gangu Baai I really like the story of it acting wise I think کوئی تھوڑی سی mature actress ہوتی then Alia Bhatt would have done a better job I think اگر madhuri ہوتی تو اس نے بڑی سوادہ سوا acting کرنی تھی but anyhow she did pretty good too وہ اچھی مووی تھی I like موویز with meanings and stuff na تو اینی آپ دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائی گا سہور کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہ موویز جا کے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے میں دیکھوں گی جب آجائے گی پیرائٹڈ بھائی میرے پاس کہاں پر کوئی قریب میں تھییٹر ہے نہیں جو یہ موویز لگاتا ہے تو میرے لیے کوئی unless it's streaming on one of the platforms تو میں دیکھ لوں گی ورنہ تو مجھ کو پیرائٹڈ ورشن نہیں دیکھنا پڑے گا unfortunately I have no other choice guys don't judge me on this تو اس news کو لے کر چند لوگ اس کو ریلیجیس پرسپیکٹیو میں لے گئے ہیں کہ آمی خان جو مسلمان ہیں اور وہ بولتے نہیں ہیں ہر دفعہ ہندووں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ ہندووں کے سینٹیمنٹ سرٹ کرتے ہیں ہندووں کے خدا کا مزاق بڑاتے ہیں اور دوسری طرف جو دوسرے والے لوگ کہنے کی یہ بولیوڈ والے جو لوگ ہیں we've had enough of them اور اب جب آمی خان کا یہ statement آیا کہ ہماری مووی دیکھیں اور ان کی جو کو heroine ہے اس میں جو کو star ہیں اس مووی کی وہ ہیں ہماری کارینا کپور جی اب چند سال پہلے کارینا کپور نے میرے خواب سے بولا تھا کہ بھئی لیں لیں موووی کی structures ربھا نہیں ربات اور بدون اور دوسر نیچل 本当ی موووی بی 12 ہم بچ کی رب کام کود بچ کام بچ نہیں دیکھنا تو مت دیکھو ہے نا میں بھی کہتی لوگوں سے کہ اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ کو مت دیکھو so i guess انہوں نے یہ بول دیا تو indians نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھیں گے پھر ہم بائی کاٹ کریں گے تو اب بائی کاٹ ہو رہا ہے اب کیا کریں گے عامر خان اب دیکھنا یہ ہے کہ لال سنگھ چھنٹا کیا ہوتا ہے جو بھی کہیں یہی مووی کو چاہے فری کی جو بھی پبلیسٹی ضرور مل گئی چاہے آپ اس کو بائی کاٹ کر کے آپ نے کرا جو بھی کرا اس کو پبلیسٹی تو مل گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جب مووی ریلیس ہو گی تو یہ باکس آفیس میں کیسی کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آمیر خان کیا کرتے ہیں آگے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا کی جو پوپیولیشن ہے کیا وہ بولی ووڈ والوں کی جیبوں میں ڈینٹ ڈال سکتی کیونکہ لوگ بڑا پیسہ لگاتے ہیں اس میں پیسہ بسول بھی کرتے ہیں آپ لوگوں سے سو کیا یہ ہوگا یا بولی ووڈ کی جو انڈسٹری ہے وہ ڈان ورڈ سپائرل میں جا رہی ہے کیونکہ ساؤت کی جو انڈسٹری ہے وہ اوپر جا رہی ہے سو پلیس دو لیٹ می نوو ان دی کومنٹ سیکشن بلو کہ what do you think all about this and yes i will see you in the next video لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موہ بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونلی فینز یا سمپلی پیپیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے